ٹراما سرل شدت میں آپ دیکھیں گے کہ اس شدت سے آپ پریشان ہو چکی ہے اسرہ ہماری کیونکہ اب اس کو سمجھا چکی ہے کہ اس نے سلطان کے پیچھے لگتے بہت سی غلطیاں کر دی ہیں کیونکہ اب اس کو پتہ چل چکا ہے اس بات کا کہ اس کو مشل کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیی تھا آپ سلطان کا وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہی اور یہ بات بھی ظاہر ہو گئی ہے کیونکہ سلطان اپنے موں سے خود اس چیز کا ظاہر کرے گا جو کچھ ہوا سب کچھ اسی نے کیا ہے اور اسی کا ہی کیا درہ ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جی بہت پریشان ہو چکی ہے اسرہ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس نے سلطان کے پیچھے لگ کے اپنی اتنی اچھی بہنوں جیسی دوست کے ساتھ بہت بڑا کھلونا انجام اس کے ساتھ کھیلا ہے بہت ہی بورا کیا ہے کیونکہ اس کے گھر والے بھی اس بات کو لے کے کافی پریشان ہیں کتی دفعہ مشل ملی ہے اس کی معصیت کہتی ہے کہ اسرہ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اس کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر اسرہ جو ہے وہ خود بہت زیادہ ندامت میں ہو رہی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے اس بات کو کہ سلطان کی اس کو نہیں سننی چاہیے تھی وہ جس رشتے پر چل رہی تھی جس رشتے پر بروسہ کر رہی تھی وہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی آج جا کر اس کو اس چیز کا انتازہ ہو چکا ہے اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا میں تو تمہیں کب کی سمجھا سمجھا کے تھک چکی ہوں کہ یہ رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی اور تم اپنی ہی منمانی کرتی گئی آگے سے اسرہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ نہیں اب منمانی کی بات بلکل بھی نہیں ہے میں آپ لوگوں کی بات کو کبھی بھی رد نہ کرتی فیصلہ میرا تھا سلطان کے ساتھ شادی کا اس لیے میں نے بھی یہ سوچا کہ میں اپنی ساری غلطیوں کی سزا آپ لوگوں کو کیوں دوں میں صبر کر کے دیکھ لیتی ہوں ہو سکتا ہے کہ وقت پدل جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے لیکن اس کی ماں اس کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے بلکل بے فکر ہو جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں تم بلکل بھی پریشان مت ہونا اس بات کو لے کے رہا ہے تلت بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اسرہ تم اسرہ پاگلوں والی حرکتیں کرو گی تو نہیں بچ پاؤ گی یعنی کہ جو حال اس نے پریزے کا کیا ہے وہ اس سے بتر اس کا کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اسرہ کے ساتھ وہ ایسا نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کا بھائی اس کے پیچھے اس کی ڈھال بند کر کھڑا ہوا ہے اور اس کی ماں خاص طور پر اس کے پیچھے اس کی ڈھال بند کر کھڑی ہوئی ہے کیونکہ جیسے ہی ان کو پتا چلے گا کہ ان کے بچی پاگل ہو کر رہ گئی ہے تو ان کو صاف اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انسان جھوٹ بو رہا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سلطان کچھ بھی کر سکتا ہے پریزے جب ملے گی اسرہ سے تو اس کو بتائے گی کہ وہ انسان تمہیں بھی پاگل قرار دے دے گا جو حال اس نے میرا کیا تھا وہ تمہارا بھی کر سکتا ہے اس پر کبھی بھی یقین مت کرنا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے ہاں مجھے بھی اب ایسا ہی لگ رہا ہے لیکن فی الحال تو وہ پاگل ہی دکھائی دے رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے واقعی میں یہ لڑکی پاگل ہو چکی ہے اس کو کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور تلت جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ چکی ہے کہ واقعی میں اسرہ تمہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی اور حالہ کو کال کر کے بھی کہتی ہے کہ اسرہ کا دماغ دن بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس لڑکی کو کیا پریشانی ہے سلطان اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کر بڑا دھیان سے چلنا ہے لیکن پھر بھی اس لڑکی کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہے اور وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے ہی چلتی جا رہی ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے لیکن مزید پاگل ہونے سے پہلے ہی پریشانی اس کو مل جائے گی اور سارے راز اگل دیکھی اور بتائے گی کہ کیا کیا زیاد سے اس سلطان نے اس کو گزارا ہے پھر جا کر پریشانی کو اس کوسرا کو سمجھ جائے گی کہ کتنی بڑی گلتی کر رہی ہے اس سلطان پر یقین کر کے کہ وہ کبھی نہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا یہ اس کی بہت بڑی گلت فہمی ہے بہترین ڈراما سیرل شدت میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سلطان نے ٹھیکہ لے رکھا اس ڈرامے میں سب کو پاگل قرار دینے کا جو حال اس نے پریشانی کا کیا وہ چاہتا ہے کہ یہی حال اب اسرا کا کیا جائے لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ اسرا کا بھائی اس کا کیا فلودہ بنانے والا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے وہ تو بس اسی مستی میں مگن ہے اسی دن میں جا رہا ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ بہت ہی آرام سکون سے رہ پائے گا لیکن جی یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے ایسا کہاں ہونے والا ہے دیکھے گا کہ کس طرح سے اس کو زلیل کیا جائے گا کس طرح سے اس کو بھرے زمانے میں زلیل کرے گا سرور کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ وہ سب کچھ اپنی مرضی کے ساتھ کرے گا لیکن کوئی کچھ نہیں بولے گا یہ غلط فہمی اس کو ہر وقت مبتلا کر کے رکھتی ہے اس بات میں اور اور پلاننگ کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسرا کو پاگل کراتے باتوں باتوں میں اس کو زلیل کرنے کی کوشش باتوں باتوں پر اس پر الزامات کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کسی بات کی اور وہ بات کر کے بول جاتی ہے طرلت کہتی ہے ویسے مجھے تو ایسا کچھ بھی اس میں نظر نہیں آیا میں نے تو جب بھی اس کو پایا بہت ہی سمجھدار لڑکی پایا ہے گھر کے سارے کام وہ اتنے اچھے طریقے سے کر رہی ہے لیکن سلطان تم اس کو کیسے پاگل کہہ سکتے ہو آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تھوڑا کہا میں تو بس کہہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا ڈاکٹر کو چیک کروائیے کیونکہ یہ مجھے دن بدن نیم پاگل لگ رہی ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ جب سرور کو اس چیز کا علم ہو جائے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اتنا بھتر سلوک کیا جا رہا ہے تو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا وہ اس کو کہے گا کہ تم یہاں سے چلتے بنو کیونکہ تم جو سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور مزید اب تمہاری یہ چلاکیاں نہیں چلنے والی ان کو ختم کرنا ہی پڑے گا پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بار بار اپنی بیوی کو یعنی کہ اسرہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے کہتا ہے اسرہ کہ تمہیں سارے الزامات اپنے سر لینے ہوں گے تمہیں کہنا ہوگا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے میری کہیں کوئی غلطی نہیں ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے لیکن ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں لیکن وہ اس کو مجبور کرے گا اور کہے گا کہ اگر تمہیں ایسا نہ کیا تو تمہارے ساتھ کچھ بھی حالات پیدا ہو سکتے ہیں اگر تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تو کر لو کیونکہ ایسا تمہارا کرنا تمہاری زندگی میں تمہارے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں برے طریقے سے تمہیں یہاں سے نکالوں لیکن اسرہ اس قدر بیوقوف لڑکی بنتی جا رہی ہے دن بدن کہ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اور وہ سمجھ رہی ہے کہ بس اسے جو کہا جا رہا ہے جو کیا جا رہا ہے وہی کچھ کرنا ہے اس کے دماغ میں اور کچھ بھی نہیں آ پا رہا ہے کافی پریشان ہو چکی ہے بیچاری لیکن سلطان کی باتوں پر لگنا چاہتی ہے اور سوچ رہی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اور واقعی میں وہ اپنے آپ کو پاگل محسوس کرنے لگ جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ حالت کو یقین دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بابی آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں آپ بلکل نارمل ہے اور آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ غلط ہے جس کو سن کر وہ کہتی ہے لیکن مجھے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا آگے سے وہ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی بات سلطان بھائی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے آپ کے خلاف تھے اور خلاف رہیں گے اور وہ اپنی منمانی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لئے اپنے دل میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات مت لے کی آئے گا یعنی کہ وہ پورے طریقے سے اسرہ کو تسلی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا ساری باتوں میں یعنی کہ دینے کے لیے تیار ہوں ساتھ دینے کے لیے